بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام جلدی امراض کے اوپر ہماری ویڈیوز الحمدللہ چینل پر موجود ہیں اور ان کے جن لوگوں نے استعمال کیا ان کے الحمدللہ وہ ہمیں اچھی الفاظ سے یاد کر رہے ہیں یہ میرے اللہ کا احسان ہے اس کی رحمت ہے اس کا خاص فضل ہے کہ ہم لوگوں تک سچی بات پہنچاتے ہیں ان کو مس گائیڈ نہیں کرتے الحمدللہ ثم الحمدللہ دھدر کے بارے میں ہماری ایک ویڈیو اور چمبل کے بارے میں الحمدللہ وہ چل رہی ہے اس کے اوپر جو لوگوں نے لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ اچھی الفاظ سے یاد کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کا احسان ہے الحمدللہ آج ہم آپ کے سامنے ایک ہمارا خاندانی ذاتی تجربہ وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ دھدر کے اوپر صرف دھدر کے اوپر لگانے کے لیے ایک ایسا فارمولہ جو آپ گھر میں ہی اپنے کچن میں سے ہی لے کر استعمال کر سکتے ہیں اور چند دل استعمال کرنے سے دھدر کو وہ ختم کر دیتا ہے اللہ کی رہم سے اللہ کے فضل و کرم سے کیونکہ جو بھی بیماری آتی ہے میرے اللہ کی طرف سے آتی ہے جب وہ جاتی ہے ختم ہوتی ہے تو وہ میرے اللہ کا احسان ہوتا ہے یہ تو ایک بہانہ ہے اور علاج آپ کو پتا ہے کہ یہ جلد کے اوپر رنگ کی شکل میں چلتی ہے اس کے برونی سائیڈ پہ ہلکے ہلکے بریگ پہ دانے ہوتے ہیں بڑی جلندار خارج ہوتی ہے اور پھر اگر یہ چہرے پر نکل آئے کہیں اور نکل آئے تو بدرما ہوتی ہے اور اس کی خجلی بندے کو بیچہین کر کے رکھتی ہے تو ایک گھریلو ریمیڈی وہ آپ کی نظر کرتے ہیں انشاءاللہ کبھی بھی نکام نہیں گئی یہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک میٹی کا پیالہ لینا ہے یہ میرے سامنے ہاتھ میں میٹی کا پیالہ ہے اور یہ میٹی کا پیالہ آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اس میٹی کے پیالے میں آپ علیہ السلام پانی نوش فرمایا کرتے تھے اسی میں کھانا کھایا کرتے تھے اب دور جدید ہم وہ میلیمائن پلاسٹک کے برتن زہر ہے وہ جدید تحقیقہ دی ہے کہ پلاسٹک کے برتنوں میں کھانا اس سے کینسر پیدا ہوتا ہے جب اس کو مایکرو ویو اومن میں رکھ کے اس میں کھانا گرم کیا جاتا ہے تو اس میں سے کچھ ٹرکسن نکلتے ہیں کچھ زہر نکلتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دے ثابت ہوتے ہیں تو یہ میٹی کا پیالہ یہ میٹی کے برتنوں کی طرف آج بھی الحمدللہ دنیا لوٹ کے آ رہی ہے گورے جو ہیں دوسرے مالک کے وہ میٹی کے پیالوں کو بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں الحمدللہ ہمارے ملک میں آپ دوبارہ سے اس کا رواہ جا رہا ہے پرانی مائے مٹی کے برتن استعمال کر دیں مٹی کی ہنڈیا میں سالن بڑا نزیز بنتا ہے اور پھر مٹی کی برتن میں ڈال کے کھا جائے اور ہی مضا دوبارہ لاؤ جاتا ہے تو میں اس کر رہا تھا دھدر کے بارے میں تو دھدر کے لیے آپ نے ایک میٹی کا پیالہ لے لیا ہے بسم اللہ اللہ پڑھ کے اب اس میں ہم نے نظر آر آپ کو کیا بنا دہی ہے اس میں دہی گھر کا بنا ہوا دہی بادار کا نہیں یوگرٹ جس کو کہتے ہیں گھر کا بنا ہوا دہی اب یہ دو چمچ دہی لے لینا ہے اور بسم اللہ پڑھ کے اس کے ساتھ کچھ دعائیں بھی ہیں آپ کو جو بھی ہیں وہ دعائیں پڑھیں لیکن سورہ فاتحہ پڑھ لیں آپ عوض باللہ منہ شیطانہ جم بسم اللہ الرحمن پڑھ کے کچھ درود شریف بھی پڑھ لیں اور اس کو یہ شہادت کی انگلی کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے اس کو آپ نے اس طرح مکس کرنا شروع کرتے ہیں مکس کرتے جائیں کرتے جائیں جو نایہ بیالہ ہوتا ہے نا وہ پانی کو جذب کرنا شروع کر دیتا ہے مکس کرتے رہیں اور ساتھ کچھ پڑھتے جائیں میں آپ کو کچھ دعائیں بھی بتاتا ہوں وہ دعائیں بھی اگر پڑھ لیں تو سونے پہ سوہاگہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل بھی ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے درود شریف پڑھیں درود شریف پڑھنے کے بعد آپ سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ جتنی بار مرضی پڑھ لیں آپ تاکداد میں سات بار پندرہ بار اکیس بار اکتالیس بار پڑھ لیں اجری ہے اس کا اور ساتھ ساتھ اس کو مسلتے بھی رہیں یہ شہادت کی انگلی کے ساتھ اس شہادت کی انگلی کے بڑے فوائد ہیں جسم کے اندر سب سے زیادہ جو موت دلترین حصہ ہے نا جسم کا احساس کے حوالے سے تو یہ شہادت کی انگلی کا پہلا پور ہے تو اس کی برکت بھی بہت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اچھا اس کو مسل دے رہیں اچھا ایک اور دعا بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ساتھ کہ وہ دعا احادیث کی کتب میں ملتی ہے کہ کوئی بھی جلدی مرض ہو آپ کو تو آپ یہ دعا پڑھیں بسم اللہ پڑھ کے نا جی بسم اللہ تربت اردنا بریقت بازنا یشفا سقیمونا بی اذن ربنا پھر تو رہتا ہوں بسم اللہ تربت اردنا بریقت بازنا یشفا سقیمونا یہ اگر آپ پڑھیں اور پڑھنے کے بعد یہ پڑھتے رہے زیادہ ایسے یہ دعا اور اس کو مسل دے بھی رہیں اور اگر یہ دعا پڑھ کے کہیں پر پھوڑا پھنسی یا گوہانجنی جس کو وہ آنکھ کے گرد پھنسی سی نکل دی ہے تو وہ اس کو پڑھتے پڑھتے آپ تھوڑا سا لواب لگا کے تھوڑی سی پاک مٹی ہو آپ کے پاس تو پھنسی کو پر یہ دم کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے چند بار دم کرنے سے وہ پھنسی وہ پھوڑا وہ دھدر اور وہ جو کوئی بھی ایسی الارجی ہو اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جاتی ہے یہ دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھلایا ہے یہ آپ پڑھتے رہے بسم اللہ تربت ازینا بریکت بازینا یشفہ سقیمونا بیزن ربینا یہ دعا بھی پڑھتے جائیں صورت فاتحہ بھی پڑھتے جائیں آپ کو جو دعائیں آتی ہیں وہ پڑھتے پڑھتے اس کو مسئل دے رہیں یہ تین چار منٹ میں یہ کریم کی طرح ہو جاتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ آپ کے سامنے میں مسئل بھی رہا ہوں وقت تو لگ رہے آپ کو لیکن یہ دیکھیں کریم کی طرح ہو رہا ہے اب اس کی مزید رگڑائی کرنے سے یہ تین چار منٹ ہو گئے رگڑائی یہ کریم بلکل بن گئی ہے اچھا اب یہ کریم آپ کسی ڈیبیا میں ڈال کے فریج میں رکھ لیں اور دن میں تین چار بار دھدر کو صاف کر کے اوپر بسم اللہ پڑھ کے یہ لگا لیں یا وہ جو دعا یہ پڑھنے تو زیادہ بہتر ہے ورنہ صرف بسم اللہ پڑھیں سات بار پڑھنے تین بار پڑھنے یہ دھدر کے اوپر لگا دیں یہ روزانہ تازہ تیار کریں دن میں تین بار لگا لیں میرے خیال میں ہفتہ نہیں گزرے گا وہ دھدر انشاءاللہ اس کا داگ بھی ختم ہو جائے گا اگر زیادہ دن بھی لگانا پڑے تو لگائیں تو اللہ کی فضل و کرم سے دھدر بلکل نہیں اس تو نبود ہو جائے گی آپ کا جسم بلکل صاف جلد نرم ہو جائے گی اور بہترین ہو جائے گی آپ کے علمے ہونا چاہیے کہ دہی کے اندر کیلشم بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس میں بہت ہی مفید قسم کے بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں سادہ آلواز میں بیان کرتا ہوں سارے پڑھے لکھیں نہیں ہمارے چینل پر سادہ بندے بھی ہیں میری طرح بلکل تو میں سادہ ہی بات کروں گا تو یہ چیز اللہ کے فضل و گرم سے اگر آپ کھاتے بھی ہیں صبح ناشتے میں سو گرام کم از کم دہی کھا لے اور یہ بسم اللہ پڑھ کے یہ کریم بنا کے دھدر کے اوپر لگایا تو انشاءاللہ دھدر ختم ہو جائے گی امید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اس گھریلو چیز کو استعمال کر کے اپنی اس جلدی مرض سے چھٹکارہ حاصل کریں گے تو یہ حق سچ کی باتیں آپ تک ہم پچاتے رہیں گے آپ کا تعاون ہمارے ساتھ رہا آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں آپ ہمارے ساتھ یعنی تعاون کرتے رہیں ان ویڈیوز کو اور زیادہ شیئر کرتے رہیں تاکہ کسی نہ کسی کا بھلا ہو جائے اور آپ کو بھی عجر ملے ہمیں بھی عجر ملے دعا میں یاد رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ